بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کو محضبان آقل حفظ ہے ناظرین آپ سے کوئی دیر پہلے ذرائع سے دو بڑی اہام خبریں محسن ہو چکی ہیں ناظرین اگر ان کو میں خوفناک خبریں کہوں تو میرے خال میں بیجا نہیں ہوگا کیونکہ تحریک ٹالیوان کی جانب سے پاکستان میں اہم شخصیات کو نشانہ بنانے خوالے سے جو منصوب بندی کی گئی تھی وہ منصوب بندی سامر آ چکی ہے اور بڑے خوفناک قسم کے اس میں انکشافات موجود ہیں ایک تو اس کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے وہیں دوسری جانب آج پاکستان کی سیاست کے بہت بڑے نام بہت بڑے سیاستدان سینئر سیاستدان کو آج ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا خودکش حملے میں ان کی جان تو بچ چکی ہے اس کی مکمل تفصیلات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین سب سے پہلے آپ سب بہت خوبی آگاہ ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت سیاسی ایک افراد تفریق کا عالم ہے اور سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے پورے پاکستان میں عام جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اور سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ اپنی اپنی انا کی تسکین کے لیے جو ہیں اس وقت دست و گریباں ہیں اور ناظرین ایک جانب پہ اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے خود کو معصوم اور پھر خود کو بلکل تمام معاملات سے مبرک قرار دے کر ایک جینل جو ہیں وہ سیاسی جماعت پیش کرنے کی برپور کوشش کر رہی ہے تو وہیں دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون بالخصوص حکومت وقت کی جانب سے اور پریڈیم کی جماعتوں کی جانب سے اس وقت تحریک انصاف کو قلع دم قرار دینے پر وہ بھی بزد ہے برپور کوشش کر رہی ہے اور اس وقت تحریک انصاف کے خلاب برپور کاروائیوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار بننے میں مسلم لیگ نون ہو یا جمعیت علماء اسلام فے ہو یا پھر پیپلز پارٹی ہو کسی نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑا ہے اور ناظرین اس وقت تحریک انصاف کے جو پرتشدود کاروائیوں میں ملوث جو کارکن تھے وہ اور پھر سیاسی جماعتوں کے دیگر تحریک انصاف کے ہی جو رہنما تھے جو پرتشدود کو حقیات میں تو کاروائیوں میں ملوث نہیں تھے لیکن ان کا سٹانچ جو تھا توڑا سخت تھا ان کے حوالے سے جو ہے اس وقت تحریک انصاف کے ہی جو رہنما تھے پیش اسٹیبلشمنٹ اور پولیس جو ہے آ رہی ہے اور یہ یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اور جو مختلف کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کا ٹرائل جو ہیں فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے ایک تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ دیکھیں آج یہ آپ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ انتقامی کاروائیاں کرتے ہوئے اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے آج یہ فوجی عدالتوں کا آپ سہارا لیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کے اوپر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے اس وقت چھپنے کے لیے آپ کے پاس جگہ ہی موجود نہیں ہوگی تو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ جو بھی کارکن جو بھی لوگ پرتشدود کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں وہ جی ایسی کیو پر حملہ ہو یا پھر کور کونڈر کے گھر یعنی جنہ ہاؤس میں حملہ کرتے ہوئے یا پھر کسی بھی پاکستان میں سرکاری یا پھر نجی عملہ کو جو نقصان پہنچا چکے ہیں ان شرپسند اناثیر اور پھر ان دہشتگردوں کے خلاف تو کاروائی پرپور ہونی چاہیے اور وہ فوجی عدالتوں میں ہو یا پھر سیول میں ان کو تو نشان عبرت ضرور بنانا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو پرتشدود کاروائیوں میں ملوث ہوتے ہوئے ان کی حسن لفظائی کسی صورت ممکن نہیں ہے اور ان کی خلاف پھرپور کاروائی جو ہے وہ کرنے بھی چاہیے لیکن دوسری جانب سیاسی جماعتوں کے قائدین کو نشان عبرت بنانے کی کوشش یہ بھی ایک افسوس ناکمل ہے تو یہ ایک عجیب کفرہ تفریق کا ایک عالم ہے پورے پاکستان میں وہی ناظرین آج تحریک تالیبان کی جانب سے پاکستان میں اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ایک منصوبندی کی گئی تھی وہ منصوبندی جو ہیں وہ سامنا چکی ہے اور اس میں بڑے ہم قسم کے خوفناک قسم کے انگشافات ناظرین سامنا چکے ہیں اور تحریک تالیبان ٹی ٹی پی پاکستان اور جماعت الہرار کے جو عسکری اور حساس اداروں کے سربراہان کو نشانہ بنانے کی باقیدہ منصوبندی کی جا چکی ہے اور اس میں باقیدہ یہ فیصلک کیا جا چکا ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کو نشانہ بنائے جائے گا اور اس کے علاوہ عسکری اور حساس داروں کے جو سربراہان اور آلہ افسران ہیں ان کو نشانہ بنانے کی حوالے سے باقیدہ ایک پلیننگ جو ہیں وہ تیار کی جا چکی ہے اور اس میں ٹی ٹی پی اور جماعت الہرار جو ہیں وہ باقیدہ برائے راست ملوی سے ہیں اور ناظرین کل ادم جماعتوں کا حکومتی اہدداروں کو بھی باقیدہ نشانہ بنانے کا پلیننگ جو ہیں وہ سا بنا چکا ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقیدہ کل ادم ٹی ٹی پی کی جانب سے باقیدہ پاکستان میں مسلم لیخ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کو نشانہ بنانے کا بھی پلیننگ کو کر چکے تھے یہ انکشاف سا بنا چکا ہے اس کے علاوہ مسلم لیخ نون کے سینئر رہنما اور وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کے خلاب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی نشانہ بنانے کی باقیدہ پلیننگ جو ہیں وہ کی جا چکی ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے اور جماعت الہرار کی جانب سے اور اس کے علاوہ حساس اداروں کے افراد کو نشانہ بنانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے گاڑیوں اور چک پوسٹوں پر بھی حملے کرنے کا منصوبہ جو ہیں باقیدہ بنایا جا چکا ہے یہ باقیدہ انکشاف سامنا چکا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین جماعت الہرار کے سرگنا رفی اللہ کی زیر نگرانی دو خودکشہ ملاور یہ بہت بڑا انکشاف ہے ناظرین اس کو غورت سے سنیے گا کہ دو خودکش حملہ آوروں کو باقیدہ اس وقت پلین کر کے تیار کیا جا چکا ہے اور یہ خودکش حملہ آوروں پر مشتمل جو گروپ ہے وہ پنجاب میں داکل ہو چکا ہے اور باقیدہ یہ پلیننگ کی جا چکی ہے کہ جماعت الہرار کے سرگنا رفی اللہ کی زیر نگرانی جو ہیں دو خودکش حملہ آور جو ہیں وہ اس وقت پوری منصوبندی کے ساتھ پنجاب کے اندر داخل ہو چکے خدا خیر کریں اور جو حساس دارے ہیں ان کو متحرک ضرور ہونا چاہیے اور پاکستان میں اس طرح کے پرتشدیت و آقیات نہیں ہونے چاہیے کس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آئی ٹین کے ایریا پر جو خودکش حملہ آور انٹر ہو چکے تھے گاڑی میں اور بلاسٹ ہوا اس میں چار پولیس الکار بھی زخمی ہوئے ہوئے اور شہید بھی ہو چکے تھے تو یہ پرتشدیت واقیات سے قبل ہی کارروائی عمل میں لانی چاہیے اور نو مئی کے اس سے بھی بڑھ کر ناظرین نو مئی کے جو فسادات ہو چکے تھے اس میں باقیدہ کل ادم ٹی ٹی پی کی جانب سے جو سرگنا سربکیف محمد ہے اس نے ایک بیان دیتے ہوئے سراحہ ہے کہ باقیدہ پاکستان میں جی ایچ کیو اور پھر جنہ ہاؤس میں جو پرتشدیت جو کارروائیاں ہو چکی ہیں ان کو سراحہ ہے اور شرپسندو کی باقیدہ پذیرائی بھی کی گئی ہے اور ان کی خوصلہ افضائی کی گئی ہے تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے دوسری اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج جماعت اسلامی کے جو امیر تھے سراج الحق جو ہیں وہ پلچستان میں وزٹ کے لیے چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے باقیدہ اجتماع سے انہوں نے خطاب بھی کرنی تھی لیکن جو ہی پلچستان میں پہنچ گئے تو باقیدہ ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے اور حملہ ور جو ہیں اس کو مارا جا چکا ہے اور خدا کا اللہ شکر اس میں سراج الحق صاحب جو ہیں وہ بلکل بخیر و آفیت ہیں وہ بچ چکے ہیں لیکن ناظرین جماعت اسلامی کے مطابق کہ امیر جماعت اسلامی کے کافلے کی صورت میں وہ آگے جا رہے تھے اور خودکش حملہ ور نے اس دوران خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا اور انہوں نے مزید بتایا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کارکنان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ان میں سے چار کی جو حالت بتائی جا رہی ہے وہ تشویش ناغ ہے اور ناظرین دوسری جانب پولیش نے تصدیق کی ہے کہ زوب میں سراج الحق کے کافلے کے قریب جو ہیں یہ دھماکہ ہوا ہے پولیش کی جانب سے بھی تصدیق کی جا چکی ہے اور دھماکے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق جو ہیں وہ محفوظ ہیں پولیش کے مطابق زوب میں آج جماعت اسلامی کا جلسہ تھا اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق جو ہیں وہ اس جلسے سے خطاب کرنے والے تھے تو یوں ناظرین اس وقت بلوچستان میں بھی حالہ جو ہیں وہ بہتر نہیں ہے اور ہر طرف جو ہے کفرہ تفریق عالم ہے تو یہ ہم سب دعاگو ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے پرتشیدت واقعات نہیں ہونے چاہئے اس کی روخ تھام کے لیے کوشش کرنی چاہئے سیاسی جماعتیں ہو یا پاکستان کی فوج ہو انہیں اپنی اپنی انا کی تسکین کو چھوڑ کر انا کی تسکین کے لیے جو کاروایاں کی جا رہی ہیں جو اس وقت ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کوشش کی جا رہی ہے اس سے خود کو دور رکھتے ہوئے پاکستان میں گریب لوگوں کا خیال کرنا چاہئے ان کے لیے ریلیف مویا کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہئے وہیں دوسری جانے پاکستان کی معیشت کے اوپر خیال رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کو بہتر بنانے کی اشتر ضرورت ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان آکر حسین کو دیجئے اجازت اللہ رہے کے بعد